اسلام علیکم دوستو میرے نام بیرال اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا چار بیماریوں کے بارے میں دوستو یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے تو آپ اس کو انڈ تک دیکھیں اگر آپ کو چار بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی ہے تو میں چاہتا ہوں اگر مجھے فائدہ اصل ہوا ہے تو آپ کو بھی فائدہ اصل ہو تو سب سے پہلے آتی ہے ہرنیا اس کے بعد آتی ہے ویریکو سیلز اس کے بعد آتی ہے ہائیڈرو سیل اس کے بعد آتی ہے سیسٹ یہ چار بیماریاں یہ چار بیماریاں جب میرے الٹرساؤن میں آئی تو میں پریشان ہوگے میں نے کہا آپ کیا کروں سب سے پہلے ہرنیا کا میں نے سرجری کروائی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کیونکہ میں نے یہ سرجری انٹرنیٹ پر وہ کہتا ہے یہ پیٹ سے ایک آنٹ باہر آ جاتی ہے جو واپس اس کو اندر ڈالنے کے لیے سرجری جو ہے ضروری ہے تو میں نے اوپن سرجری کروائی لیپروسکاوپک بھی تھی مگر میں نے اوپن سرجری کروائی اور اس کے بعد میں نے اپنی کیئر کی میں نے یہ بھی سنا تھا کہ وہ ہرنیا جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے مگر میں نے پوری طرح سے کیئر کی اور الحمدللہ میں ابھی بالکل ٹھیک ہوں میں رننگ کرتا ہوں میں سائیکلنگ کرتا ہوں میں ہر قسم کی ایکسرسائز کرتا ہوں میں صبح سے شام تک کھڑا رہا ہوں تب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی یہ چاروں بیماریاں جو ہیں بلکل ٹھیک ہو چکی ہیں ویریکوسیل جو ہے وہ 95% 96% ٹھیک ہو چکی ہے مطلب وہ مجھے اس وجہ سے کمپلیٹ نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے پین نہیں ہوتا نہ مجھے پین ہوتا ہے اور نہ نہ وہ فیل ہوتا ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ویریکوسیل ٹھیک ہو چکی ہے صرف الٹرساؤنٹ میں آیا ہے الٹرساؤنٹ میں آیا ہے کہ لیپٹ مائلڈ ویریکوسیل مطلب چھوٹی سی تھوڑی سی ہے نا تو ابھی اس طرح ہے کہ میں جاؤں گا ہوسپیٹل چھیک ہے ہوسپیٹل جاؤں گا اور ہوسپیٹل سے میں الٹرساونڈ کی رپورٹ نکلواؤں گا کیونکہ کئی ویورس کو یہ لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اس بیماری کا علاج نہیں ہے کیونکہ انٹرنیٹ پر یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی اپنی دوائی بیچنے میں کچھا کروں میں لگا ہوا ہے کوئی ڈاکٹر کے بعد جاؤ وہ کہتا ہے کہ سرجری کروا ہو جب آپ نیچرلی آپ ٹھیک ہو سکتے ہو تو آپ کو سرجری کی کیا ضرورت ہے اور میں نے یقین کرے یہ ویڈیو میں اس وجہ سے اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت سارے لڑکوں کے کمنٹس پڑھے ہیں میرا دل خفا ہوا میں نے خود کو ٹھیک کیا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر میں ٹھیک ہو سکتا ہوں تو آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہو کیونکہ انسانی جو باڈی ہے نا یہ اتنی مطلب اتنی دلچسپ اتنی امیزنگ ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں مجھے جب میں یہ کر رہا تھا ویڈیو سیلز اور مجھے ہائیڈرو سیل کی تو میں پریشان تھا میں نے کہا مطلب یہ ٹھیک ہو سکے گا کی نہیں مگر جب میں نے سٹارٹ کیا کرتے 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 مجھے امپورومنٹ نظر آئی میں نے اور اچھے سے کیا اب میں بلکل ٹھیک ہوں اب سائیکلنگ بھی کرتا ہوں رننگ ہر قسم کی ایکسرسائز کرتا ہوں اب مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے اور میں بہت خوش ہوں تو ابھی بات ایسی ہے کہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا وہ اس وجہ سے نہیں بتا سکتا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے میں ڈیلی کی ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اپنی ڈائیٹ کے بارے میں اپنی روٹین اپنی اکٹیوٹیز کے بارے میں تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا میں شفاہ انٹرنیشنل ہسپیٹل جاؤں گا وہاں سے میں نے اپنی ریپورٹ سے نکلوانی ہے ٹھیک ہے اور وہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مجھے ہرنیا بھی تھی ہائیڈرو سیل بھی تھی سسٹ بھی تھی اور کس ساتھ تک ٹھیک ہو چکی ہے تو بس یہ ویڈیو میں اسی وجہ سے یہ اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ میرا بہت دل خفا ہوئے لڑکے اتنے پریشان ہیں ترہ ترہ کی کمنٹس کر رہے ہیں وہ تو ہوں مسنم لے رہے ہیں اسیس کی بارے میں تو میں کہتا ہوں اگر میں ان کی ہائیڈ کر سکتا ہوں تو مجھے خوشی ہوگی تو میں ابھی جاتا ہوں ہسپیٹل ہسپیٹل سے میں اپنے رکارڈ نکلواتا ہوں شفاہ انٹرنیشنل ہسپیٹل سے میں اپنے رکارڈ نکلواتا ہوں وہ پھر رکارڈ میں آپ کو دکھاتا ہو ٹھیک ہے تو میں پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہوں دوستو میں کہتا ہوں اگر مجھے فائدہ ہوئے۔ تو آپ کو بھی فائدہ ہو کیونکہ لوگوں کو میں نے کمنٹس پڑھے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ بہت پریشان تھے اور میں نے بھی کئی یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز ہے گوگل پر ایسی سرچے ہیں وہاں بھی میں نے کمنٹ کیا میں نے کہا اس کا کوئی حل نہیں ہے مطلب کچھ تو حال ہوگا اس کا اور سارے اپنی پروڈکٹس کی بیچنے کے چکروں میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر دیکھو وہ کے طے آگے سرجری کروا ہو وہ اپنی دعائی بیچنے کے چکروں میں لگے ہیں یا حکیم کے پاس جاؤ وہ اپنی بیچنے کے چکروں میں لگے ہوئے جس کے پاس جاؤ گے وہ اپنا ہی مطلب ایک بزنس شروع کیا ہوئے لوگوں نے تو یہ چاروں تین بیماریاں جو ہے یہ نیچرل طریقے سے بلکل ختم ہو سکتی ہیں بلکل مطلب ان کی جڑی ختم ہو سکتی ہے تو کیوں نہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لو تو میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو یہ آپ کے لئے بھی فائدہ ہے اور میں لیے بھی فائدہ ہے تو آپ کے لئے زیادہ فائدہ ہے اس وجہ سے کیونکہ میرے دل خفا ہوتا ہے میں کہتا ہوں آپ ٹھیک ہو جاؤ پوری طرح سے اور جیسے میں سائیکلنگ کرتا ہوں میں رننگ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ بھی کوئی ایکسرسائز کرو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کمنٹ کیا تھا ہم جم نہیں جا سکتے ہیں اس طرح اس طرح تو چلیے دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو بغیر ٹائمز آیا کی ہے میں جاتا ہوں ہسپٹل وہاں سے رپورٹس نکلواتا ہوں اور پھر میں آپ کو رپورٹ دکھاتا ہوں اس رپورٹ نکالنے کے بعد جو ہے تو پھر میں اور ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اس میں اپنی ڈائیٹ کے بارے میں بتاؤں گا پھر آپ کو اگر کوئی بھی ایشو ہے کسی طرح کے بھی کوئی بھی ایشو ہے آپ کو تکلیف ہے درد ہوتا ہے کوئی بھی ایشو ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کیا ایشو ہے تو میں آپ کے آنسر کا آپ کے قویسٹن کا میں آنسر دوں گا تاکہ آپ پوری طرح سے صحت مند ہو سکو جیسے میں ہو چکا ہوں تو چلیے دوستو میں چلتا ہوں ہسپٹل وہاں سے رپورٹس لے کے آتا ہوں تو پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں